کبوں کی طرح کاکہ اور ٹاٹا اور چاہ چاہ انہوں نے لگائی ہوتی ہے یہ اس وقت اور پھر کشمیر کشمیر کی عوام پہ پچھلے تہتر سالوں سے جو ظلم اور جبر اور استحصال اور استبداد کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور خصوصاً پچھلے پانچ سال سے یہ جو درندر مودی برس اقتدار آیا جو برملہ بغلہ دیش تک بھی آج اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بغلہ دیش کی حکومت بھی اس کے ظلم اور جبر کے خلاف اس درندر مودی نے اعلان کیا تھا فخر کے ساتھ کہ میں انیس سو اٹھتر کے اندر پاکستان توڑنے کے لیے مقتبانی کا سپاہی تھا مقتبانی کا اہلکار تھا پوپلی تسلیم کیا انٹرنیشنل نیول پہ کہ انہوں نے پاکستان کے اندر انٹروین کیا تھا پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے اور یہی اس انڈیا کا اور اس فاشسٹ بلک کا اور اس فاشسٹ معاشرے کا اور اس کی سوسائٹی کا اور اس کی اسٹیپلشمنٹ کا طرح انتیاز ہے کہ یہ اس خطے کے ہر ملک چین بھوٹان نیپال برما بنگلہ دیش سری لنکا اور پاکستان ان کے اندر دہشت گردی ان کی انڈین راہ مسلسل کرواتی ہیں اور پھر اپنی فلموں کے ذریعے سے اور اپنی بالی بوٹ کے ذریعے سے بڑی ایاری اور مکاری کے ساتھ اور چانکیا کی سیاست کرتے ہوئے چانکیا کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے سارا الزام جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر اور پاکستانیوں کے اوپر تھوک رہے کی اپنی فلموں کے ذریعے سے اپنے ڈراموں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں تو میں آج اس بلیک ڈے کے موقع پہ سب سے پہلے کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کروں گا کشمیری عوام کہ جن کے اوپر جتنا یہ ظلم کر رہے ہیں میں کہوں گا اس درندر مودی کو کہ کشمیری عوام کا یہ نعرہ ہے یہ آزاد کشمیر بھی ہمارا ہے مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا ہے اور سارے کا سارا کشمیر ہمارا ہے انشاءاللہ اور میں اس موقع پہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے پاکستان کے سرکاری نقشے میں پورا کشمیر ڈال کر یہ ثابت کیا کشمیر کے جوانوں کے ساتھ کشمیر کی ماں اور پہلوں اور بیٹیوں کے ساتھ کشمیر کے بزرگوں کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم کا بھی دل دھڑکتا ہے اور پاکستان کی عوام کا بھی دل دھڑکتا ہے اور میں اس درندر مودی کو کشمیری عوام کی طرف سے یہ پائیسٹورٹ پاکستانیوں کا میسی جوں گا کہ دبا سکو تو صدا دبا دو بجا سکو تو دیا بجا دو صدا دبے گی تو حشر ہوگا دیا بجے گا تو سہر ہوگی انشاءاللہ کشمیریوں کے لئے بھی سہر ہوگی اور ان کا غروبِ